بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیپریسیشن پہلا جو میتھڈ ہے اس پر بات کرتے ہیں ڈیپریسیشن سٹریٹ لائن میتھڈ سٹریٹ لائن میتھڈ کو ہم ایکوال انسٹالمنٹ میتھڈ فیقسٹ انسٹالمنٹ میتھڈ اور اوریجنل کاسٹ میتھڈ بھی کہتے ہیں اس میں ہم کسی بھی ایسٹ کو جب خریدتے ہیں اس وقت ہم ڈیپریسیشن معلوم کرتے ہیں اور پھر جو ڈیپریسیشن ہوتی ہے وہ ہم ڈیپریسیشن ہر سال اس ایسٹ کی کاسٹ میں سے مائنس کرتے رہتے ہیں یعنی کہ لیس کرتے رہتے ہیں یہ ہر سال ایکوال رہتی ہے سٹریٹ لائن میتھڈ مطلب ایک ہی لائن میں ہمارے پاس اگر ایک سال ہم نے ازار پیار ڈیپریسیشن چارج کیا دوسرے سال بھی ازار پیار ہوگی تیسرے سال بھی ازار پیار یعنی کہ جب تک ہم وہ ایسٹ استعمال کریں گے اس وقت تک ہم جو ڈیپریسیشن چارج کریں گے وہ ازار ازار پیار ہی چارج کریں گے اس طرح سے ایکوال انسٹالمنٹ میں بھی یعنی کہ اریک جو ڈیپریسیشن ہے وہ ایکوال ہے اور اس کو فکس انسٹالمنٹ کہتے ہیں سیم رہتی ہے اوریجنل کاسٹ میتھڈ کہتے ہیں کیونکہ یہ اوریجنل جو قیمت ہوتی ہے جو اوریجنل کاسٹ ہوتی ہے اس پر ہم معلوم کرتے ہیں اس لئے اس کو اوریجنل کاسٹ میتھڈ بھی کہتے ہیں اب فکس انسٹالمنٹ میتھڈ کے تحت جب ہم ڈیپریسیشن معلوم کرتے ہیں تو اس کی دو شرطیں دیگی ہو سکتی ہیں پہلی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ایسٹ کی قیمت اور ڈیپریسیشن کی پرسنٹیج دی جائے تو آپ اس قیمت پر پرسنٹیج اپلائی کریں اور ڈیپریسیشن معلوم کر لیں جیسا کہ اگر ایک ایسٹ ہے اور اس کی قیمت ایک لاکھ روپے ہے تو ریٹ آف ڈیپریسیشن جو ہے یہ کاسٹ آگئے ہیں ہمارے پاس اب ایسٹ کی جو کاسٹ آگئے ہیں ایک لاکھ روپے ہے اور ریٹ آف ڈیپریسیشن جو ہے وہ ہمارے پاس اجی ٹین پرسنٹ تو اب آپ کاسٹ آف ایسٹ ملٹیپلائی بھائی ریٹ آف ڈیپریسیشن تو ٹین تھاوزنڈ تو اب آپ ہر سال دس آزار پر ڈیپریسیشن چارج کرتے رہیں گے اور یہ میتھڈ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ریٹ آف ڈیپریسیشن نہ دیا گیا ہو یہ سن فکس انسٹالمنٹ میتھڈ میں ہوتا ہے جو دوسرا میتھڈ ہم پڑھیں گے دو ہی میتھڈ پڑھتے ہیں ہم آئی کام لیور پر دوسرا جو میتھڈ پڑھیں گے وہ پڑھیں گے ڈیمنشنگ بیلنس میتھڈ تو اس میں صرف اور صرف ہمیں پرسنٹیج دی گئی ہوتی ہے جبکہ یہاں پر ہمیں پرسنٹیج دی بھی گئی ہو سکتی ہے اور نہیں دی گئی ہو سکتی ہے اگر پرسنٹیج نہ دی گئی ہو تو اس صورت میں ہمیں ایسٹ کی کاسٹ دی گئی ہو سکتی ہے دی گئی ہوتی ہے اب کاسٹ کاسٹ آف ایسٹ کاسٹ آف ایسٹ اور اس کے بعد بعض پرابلموں میں ہمیں اس کی ڈیپریسیشن کے ساتھ سکریپ پیلیو دی گئی ہو سکتی ہے سکریپ پیلیو اور اس سکریپ پیلیو کو ہی آپ سالویج پیلیو اور بریک اپ پیلیو اور ریزیڈیج پیلیو بھی کہتے ہیں اب کسی پرابلم میں اگر دی گئی ہے تو ٹھیک اس کے بعد ہمیں اکنامک لائف یا اسٹی میٹیڈ لائف جو ہے یہ بھی دی گئی ہوتی ہے اسٹی میٹیڈ لائف اس کو آپ اسٹی میٹیڈ لائف بھی کہتے ہیں اکنامک لائف بھی کہتے ہیں یوزفل لائف بھی کہتے ہیں اسٹی میٹیڈ لائف اکنامک لائف اور یوزفل لائف کہتے ہیں اب کسی بھی اسٹ کی جب آپ کو کاسٹ دی گئی ہو اب سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ اسٹ کی کاسٹ کاسٹ جو ہوتا ہے کاسٹ کسی بھی اسٹ کی یہ صرف وہ نہیں ہوتی ہے جس قیمت پر آپ خرید دیتے ہیں جس قیمت پر آپ اسٹ کو خرید دیتے ہیں وہ اس کی پرچیز پرائس ہوتی ہے اب کاسٹ میں اس کی کاسٹ مجموع ہوتا ہے پرچیز پرائس کا پرچیز پرائس اور اس کے بعد تمام کے تمام جو ڈائریکٹ ایکسپینسیز ہوتے ہیں ڈائریکٹ ایکسپینسیز ایسے ایکسپینسیز ہوتے ہیں کہ جہاں پر آپ نے وہ چیز استعمال کرنی ہے وہاں پر لانے اور پھر اس کو قابلے استعمال بنانے تک یعنی کہ اگر اس کی انسٹالیشن کی ضرورت ہے اس کی انسٹالیشن پر جو ایکسپینسیز ہوں گے وہ بھی ڈیریکٹ ایکسپینسز ہوں گے اور اگر فرض کریں وہ مشینری آپ سیکنڈ اینڈ خریدتے ہیں تو فرسٹ ٹائم اس کی جو رپیرنگ ہوگی وہ بھی اس کی کاسٹ میں شامل ہوگی اگر سیکنڈ اینڈ کو مشینری خریدیں گے تو فرسٹ ٹائم اس کی جو رپیرنگ کرائیں گے بعض پرابلم میں آور ہیولنگ یعنی کہ آپ اس کی مکمل جو جانچ کراتے ہیں اور رپیر کراتے ہیں یہ ساری کہ ساری اس کی کاسٹ میں شامل ہوگی اور ان سبھی ایکسپینسز کو اس کی پرچیز پرائس میں جمع کرنے کے بعد آپ پھر کاسٹ آف ایسٹ لکھیں گے اور پھر جب آپ کے پاس کاسٹ آف ایسٹ ہوگی اس کے بعد فرمولہ ہوتا ہے اینڈوال ڈیپریسیشن اینڈوال ڈیپریسیشن is equal to کاسٹ مائنس سکریپ ویلیو ڈیوائیڈ بائی ایسٹی میٹی لائف ایسٹی میٹی لائف اب کرتے یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کاسٹ میں سے سکریپ ویلیو کو مائنس کرتے ہیں فرض کرتے ہیں ہم نے ایک ایسٹ خرید ہے ایک لاکھ روپے کا اور سکریپ ویلیو کے بارے میں پہلے امپار چکے ہیں کہ سکریپ ویلیو ریزیڈل ویلیو سالویج ویلیو بریک اپ ویلیو یہ مختلف نام اس کے ہیں مطلب ان کہہے کہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ایسٹ کی جب ایک نامک لائف ایسٹی میٹی لائف یوز فل لائف ختم ہو جاتی ہے وہ ایسٹ آپ ورکنگ کنڈیشن میں نہیں رہتا تو ہم جب ایک اندازہ لگاتے ہیں کہ جب اس کی ورکنگ لائف ایسٹی میٹی لائف اور ایک نامک لائف جس کو ہم کہتے ہیں یہ ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ کتنی اماؤنٹ میں فروخت ہو سکتا ہے تو اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ دس ازار روپے میں فروخت ہو سکتا ہے تو ہم اس کی کاسٹ میں سے یہ پہلے مائنس کر لیں گے اور پھر اس کو اسٹی میٹی لائف پر ہم ڈیوائیڈ کریں گے یعنی کہ ہمارے پاس یہاں پر ایک لاکھ میں سے دس ازار روپے مائنس کریں گے تو ہمارے پاس آگے جی نوی ازار روپے ٹین پر ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں گے ہمارے پاس ڈیپریسیشن جو آگئی وہ آگے جی نو ازار روپے اب ہم ہر سال اس ایسٹ کی جو کاسٹ ہے ایک لاکھ رپیہ اس میں سے نو وزار رپے لیس کرتے جائیں گے تو یہ ہمارے پاس اجی دپریشیشن دو مختلف طریقے یہی دیئے گے ہو سکتے ہیں کہ ہم دپریشیشن معلوم کرتے ہیں اب کسی بھی ایسٹ کی اگر فرض کریں کہ وہ ایسٹ جو ہم نے خریدا ہے وہ کسی بھی سال کے دوران خریدا ہے دپریشیشن ہم کیسے معلوم کریں گے اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو جب ریٹ دیا گیا ہوتا ہے اگر ریٹ دیا جائے ریٹ 10% پارانم یا پارانم اس طرح بھی لکھا ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے ازیوم ڈیٹ اکاؤنٹ آر کلوز اینی سپیسیوک ڈیٹ جس بھی ڈیٹ کو اکاؤنٹ ہمارے پاس کلوز ہوں گے اگر اس طرح سے ریٹ دیا گیا ہو اور فکس انسٹالمنٹ میتوڈ ہو تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ نے اس ایسٹ کی جو پرچیز کی ڈیٹ ہے یعنی کہ جب آپ نے بزنس میں لیا ہے تو اس وقت پھر آپ اسی حساب سے آپ اس کی پہلے سال ڈیپریشیشن لکھیں گے یعنی کہ فرض کریں ہم نے کہا جی کہ یہاں پر ڈیپریشیشن ہے ہمارے پاس 10,000 ہم نے ایک لاکھ پر معلوم کی تھی تو یہ 10,000 جو ڈیپریشیشن ہے یہ اینیویل ڈیپریشیشن ہے آپ فرض کرتے ہیں کہ اگر آپ نے 30 مارچ کو یا 31 مارچ کو خریدہ ہے تو اس کا مطلب یہ 9 مہین استعمال ہوا ہے تو آپ اس کو 9 کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں گے اور 12 کے ساتھ ڈیوائیڈ کر لیں گے اب اگر 1 جولائی کو خریدہ ہے تو مطلب 6 مہین استعمال کیا ہے 6 کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں گے اور 12 کے ساتھ آپ اس کو ڈیوائیڈ کر لیں گے اس طرح سے جو تاریخ دی گئی ہو اس کے بعد دوسرا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ڈیپریشیشن کی پرسنٹیج تو دی گئی ہے لیکن ساتھ ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا یعنی کہ کوئی بھی آپ کو سٹیٹمنٹ نہیں دی گئی ہے تو اس وقت پھر آپ یہ میٹھڈ اپلائی کریں گے کہ فول ڈیپریشیشن فول ڈیپریشیشن in year of purchase and no depreciation no depreciation in year of sale یعنی کہ جس سال آپ وہ ایسٹ خریدیں گے اس سال چاہے آپ نے وہ ایسٹ ایک مہینہ چار مہینے چھ مہینے استعمال کیا ہو آپ پورے سال کی depreciation لکھیں گے اور جب آپ وہ ایسٹ فروخت کریں گے اس وقت آپ اس کی کچھ بھی depreciation نہیں لکھیں گے جبکہ اگر یہ پہلے والا کیس ہے تو اس صورت میں آپ جب خریدیں گے اس وقت بھی عرصہ جتنا عرصہ آپ نے اس سال استعمال کے اتنا عرصہ depreciation معلوم کریں گے اور جب فروخت کریں گے اس سال بھی پھر اتنی depreciation معلوم کریں گے جتنا عرصہ آپ نے وہ استعمال کیا اور وہ پھر accumulated depreciation لیس ہوتی ہے اس کے بعد ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی پرابلم میں آپ کوئی ایسٹ فروخت کر دیتے ہیں تو نفع یا نقصان کیسے معلوم کرتے ہیں تو آپ depreciation یہ ہوتی ہے فرض کریں کہ آپ نے ایک لاکھ روپے کا ایسٹ خریدہ تھا اور اس کے بعد اس پر جو depreciation ہوتی رہی ہے depreciation اس پر ہوتی رہی ہے ہر سال دس ازار روپے تو اب آپ نے کہا جی کہ تین سال کے بعد after three year آپ نے وہ ایسٹ کیا کر دیا فروخت کر دیا تو آپ کاسٹ میں سے منس کریں گے accumulated depreciation accumulated depreciation تو کاسٹ ایک لاکھ روپے جبکہ تین سال کی جو depreciation ہے وہ ہے تیس ہزار روپے تو اب اس ایسٹ کی جو آپ کے پاس book value ہے book value ہے اب اس کی ستر ہزار روپے اب اگر وہ ایسٹ آپ نے جب سیل کیا ہے ستر ہزار روپے سے زیادہ قیمت میں فروخت ہوا ہے اس کی سیل پرائس جو ہے وہ سیل پرائس اگر 75,000 ہے تو آپ کہیں گے جی کہ آپ کو profit ہوا ہے 5,000 اور اگر وہی ایسٹ فرض کریں جس کی book value ہمارے پاس ستر ہزار روپے ہے وہ آپ نے فروخت کر دیا 60,000 کا اگر سیل پرائس ہے 60,000 پر تو اب آپ کو last ہو گیا ہے 10,000 کا اس last کی treatment کیسے کریں گے اس کے بعد depreciation کو آپ problem میں لکھیں گے کیسے اس کے بعد انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم problem میں discuss کریں گے اللہ حافظ موسیقی موسیقی